راجستان میں شوچالہ یوجنا لوگوں کے لیے جی کا جنجال بن گیا ہے سویدھا کے نام پر لوگ اپنا نام تو اس میں درس کرا رہے ہیں لیکن بعد میں انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا ہے پورا معاملہ؟ ریپورٹ کی ذریعے دیکھتے ہیں سرکاری یوجناوں کے نام پر سرکار پیسوں کی پتنگ تو اڑاتی ہے لیکن دور کی لمبائی اور اس کی مضبوطی کا وہ خیال نہیں رکھ پاتی ایسی کمروں میں بیٹھ کر یوجناوں کی راشی تیہ کر حکومت کے حاکیم اپنی وہوائی بٹورنے لگتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے کوسو دور رہتے ہیں معاملہ راجستان سے جڑا ہے جہاں پر سرکار نے شوچالے نربان کے لیے 12,000 کی مدد راشی تیہ کر دی لیکن عالم یہ ہے کہ اتنی کم راشی میں لوگوں کو اپنے گہنے بیچ کر شوچالے کا کام پورا کرنا پڑ رہا ہے پھر ہم نے خلدہ کھڑ ہویا اور پھر بعد میں پھر چارہ کھڑا گیا اس کے بعد میں تھوڑا ہمارے پاس تھے پھر میر ہوا اس میں بورا پھر ہم نے یہاں بکرا تھا وہ بیچا پھر اس میں پانچ دار بیا ہے پھر تھوڑا درو رہ گیا پھر بعد میں پانچ اپ رکھے ہم نے گیر تو پھر ہوا یہ پورا اودھائیپور کے ڈنگرپور میں ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہنے والے کاندھلال نے جب بکری اور گہنے بیچ کر شوچالے کا کام پورا کیا تو ہاں بھی نیتا اپنی نیتا گری چمکانے پہنچ گئے 12,000 پر شوچالے دینے کا جو راجستان سرکار کا نیرنے تھا ہمارے دوارہ 12,000 روپے پورے ان کو دے دیے گئے اور پاری توسک کے لیے جس سے دوسرے لوگ اس سے پریڑنا لیں ہم نے 4,000 روپے ان کو نکد راسی پاری توسک کے روپ میں دی ہے جس سے یہ اپنی جو پاجے گروی رکھ رہا کی ہے وہ چھڑوا لیں اور ایک اچھا میسیج سہر میں جائے سرکاری نمائندوں کو ہی پتا ہے کہ مہنگائی کی اس دور میں 12,000 روپے میں شوچالے بنانا ممکن نہیں بابجود اس کے یوجنا کی راشی میں بڑھوتری نہیں کی جا رہی ہے اس کا خامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے ان گریب جنتہ کو جو شوچالے کے نام پر 12,000 روپے لے کر ٹوائلٹ بنانے کو مجبور ہو جاتے ہیں ہیتیش کمار، نیوز بل انڈیا، مدیپور